اسلام علیکم السلام کیسے ہو تم سب لوگ بھائی ویری لانگ ٹائم نو سی ابھی تین چار دن ہو گئے میں نے کوئی ویڈیو بغیرہ نہیں بنائی ابھی جو ہے نا میں ویڈیو میں کا بنا لیتا ہوں بھائی ٹائم کافی ہو گیا بغیر ویڈیو گیا تو ابھی جو ہے نا ایک چیس پیس ویڈو چٹنیاں بھائی نے خاص طور پر دو چٹنیاں بولی تھی دو سادہ نان ہے اور ایک ہاف لیڈر کوک ہے گھوک ٹھنڈی ہے اس لیے اس سائیڈ پہ اور باقی چیزیں نہیں ہلا وہ اس سائیڈ پہ یہ کوئی چار سو چاریس تین سو اسی کا چیس پیس ہے ساٹھ کا نان ہے ایک دو نان سوری تیس کہے گئے چار سو چالیس سو رپے کی گھوک ہے پانٹ سو چالیس ایک سو دس دلیوری چارجز کے ساتھ چھ سو پچاس یہ خواتیم صبح سے گھوم رہی ہیں ہر شاپ پہ جا کے کہہ رہی ہیں تین سو پچاس روپے دو تین سو پچاس یہ نہیں دس بیس والی بات ہی نہیں ہے بھائی ڈیریکٹ تین سو پچاس صبح سے گھوم رہی ہیں ہر شاپ پہ جا کے ابھی میں فاربیسی پہ بیٹھا تھا جس پہ بیٹھا رہتا ہوں وہاں پہ تھی دروازہ کھول کے کہتی ہے تین سو پچاس روپے دو پھر ایک عوامی سموزوں والوں کے پاس تین سو پچاس ڈیریکٹ تین سو پچاس بھائی دس بیس والی بات ہی نہیں ہے دیکھو اب مانگنے والے بھی مہنگے ہو گئے ہیں بھائی سٹیل میرے چارجز ہوئی ہے ابے بھائی ساپ چل رہے سین چلا رہے ہیں بھائی پیٹرول دیکھ لو اب تین سو گا ہو گیا پھر بھی میں ہوئی چلا رہا ہو اور احسن سے تم لوگوں کو کیا ہی چاہیے بھائی احسن is a good boy with something different ملب نیت تھوڑی جو ہے نا وہ different ہے اچھی نیت کے ساتھ گر ان کو نا اس سائیڈ بے گا لیتے ہیں بگر ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ اکثر تین کو سلام پھولوں کا تاروں کا سب کا کہنا ہے ایک ہزاروں میں میری بہن ہے ایسی اس ساتھ بےami اپنی سائیڈ میرے موں سے کچھ الپاس نگل سکتے ہیں آردیس ٹائنگ اور وہ الپاس لازمی سے بات ہے خابلے کو بھول نہیں ہوں گے سو ہم کھانا کیپ کائیڈ پرو تھوڑی تھوڑی انگلیش آتی ہے مجھے اسی نے ایک مہم کو آرڈر آیا پوری جو چیٹ تیس منٹ کی میں انگلیش میں باتیں کرتا ہوں میں سکتے ہیں کہ میں سکتے ہیں یہ سکتے ہیں میں سکتے ہیں میری طرح سے وہ پھوٹی پھوٹی انگلیش تھی اب منہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھو کہ احسن کو آتی ہے ہم ایک مدب دہاتی علاقے سے ہیں تو وہ انگلیش بولنے والے کو بہت ترجیح دی جاتی ہے مجھے دب ایسے ہی آتی ہے بھائی بچپن سے انگلیش موویز دیکھتے آرہے ہیں سب ٹائٹل کے ساتھ ہاں ایک آنکھ اوپر کی طرف دوسری آنکھ نیچے کی طرف وہ میرے پاس میم نہیں ہے ایک میم میں نے دیکھی تھی کہ ہاں انگلیش موویز ایک آنکھ سے اوپر کی طرف جو آنکھ کے اندر کا وہ ہوتا ہے کالا ساں وہ اور دوسری نیچے کی طرف ہاں ہاں اس اس ہوتل اوپن برو ابھی تو میں نے ان کو کال کی تھی کہتے ہیں باند ہے دو تین بھائی کھڑی ہیں کوئیٹا ہوتل والوں کو میں نے کال کیا ہے دے سیٹ بھائی ہوتل باند ہے اللہ خیر کرے کبھی نہیں ہوتا ان کا ہوتل باند رمضان میں بھی کھلا ہوا تھا ہاں 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 میرے تھے نہیں چل رہے بریانی اگر تم لوگ نے کھانی ہے میں ترکیش والوں سے گھاؤ مجھے پیسے نہیں ملے بات ہاں میں کچھ کسٹمر کے لئے خود سے لے کے گیا ہوں کہ پیسے ان کے ہی تھے پٹوڑا نے بولا نہیں کہ کہاں سے لورن کہاں سے نہیں تو بہت اچھا ریویو آیا بھائی اس طرح سے سٹینڈ رکھانے کا کوئی نہیں بولتا آنکھوں سے بدماشتی لیکن پار سے بول سکتے ہو بھائی بھائی سٹینڈ اوپر کر لو میں کہتا ہوں کہ بھائی سٹینڈ اوپر کر لو دس ایس دو بی ہاویو تریٹ گائز کسٹمر ہے میرا ابھی میں ویڈیو ان کرنے کے بعد اس کو میسج کروں گا وات دا ہیل اس سٹینڈ اوٹے کرو سٹینڈ اوٹے کرو ہم ٹائیڈ آفیس گائز بھو اچھا ہی اگر تم اچھے وے میں نہیں کرتے تو وہ اچھا ہی کاؤنٹ نہیں ہوتی آپ ایک بندے کو ایک اچھائی کے ساتھ تھوڑا سا ہرٹ بھی کر گیا اور جان بوجھ کے کوئی سٹینڈ لازمی سی بات اوپر نہیں رکھتا بھول جاتا ہے وہ اور میں بھی ویڈیو بناتے بناتے بھول جاؤں گا لائک ہو جاتا ہے یہ ہی جار ہے جس کے قلعے کہتا ہوں اس کو ایک مرتبہ میں آرڈر دینے گیا تھا بہت دور گیا تھا میں اس کو دینے اچھا خیر میں آرڈر کا تو کچھ بتایا ہی نہیں بھائی میں میں جا رہا ہوں سپیریئر کالیج کے ساتھ اور اگریلی میں وہاں پہ ایک کسٹ میں رہا ہے اور اس کو بھوک لگی ہوئی تھی ہے اور مجھے بھول ہے کہ بھائی کچھ لا دو جو کہ ہمیشہ سے ان کو بھوک لگی ہوتی ہے جب بھی میں سے کہتے ہیں کہتے ہیں بہت بھوک لگی ہے یار کچھ لے ہو ہاں ہاں لے آتا ہوں بھائی لے آتا ہوں کل کہتے ہیں کتنا ڈائم لگے گا میں نے میں گھر پڑھا تھا بھائی اثر بڑھ کے میں نے کہا آتا ہوں پندرہ منٹ میں میں دو پراتھے جو پہلے بھی انہوں نے پراتھے ہی بولے تھے بہت وہ میرے پاس جو ہے آج کوئٹا والے تھے نہیں تو اس لیے میں یہ چیس پیس بغیرہ لے کے جا رہا ہوں تو آج جاتا ہے یار بندہ اب تو بیٹھا کنی دور پہ بھوکے میں جب پور پہ اچھا ہاں کال میں ان کو پندرہ منٹ میں دے گیا تھا بھائی گھر سے نکلاؤں میں نے کوئٹ آؤٹو گالوں کو کھول کیا کہ بھائی دو پراتھے بناؤں کہ بھائی ایک چکن والا ایک آلو والا پراتھا بناؤں اور وہ کیا ہے وہ کیا ہے تھوڑی تھوڑی انگلیس پراتھا چل رہی ہے انہوں نے پھر پراتھے بنائے میں پہنچا بس ایسے اور کوک پکڑی آگے سے ایسے بھائی کی طرف پندرہ منٹ میں پہنچیا اگلے کو خوشی ہوتی ہے بھائی جو بھوک میں پڑا ہونا اس کو پھر خوشی تو ہوتی ہوگی خیر پہنچ گئوں بھائی یہ ہمارا کالج ہے پوری زندگی ہم نے ادھر بائک کھڑی کر کے بلال ہوتا تھا اس کی بائک ہوتی تھی وہاں پہ بائک کھڑی کر کے یہاں سے جاتے تھے اور ادھر ہی جہاں پہلے ہی میری کلاس ہوتی تھی یہاں جو خالی جگہ ہے نا یہاں کے دروازے کے بعد گیلری ہے اس سائیڈ پہ بھی کلاسز ہیں اس سائیڈ والی پہلی میری ہوتی تھی اس سائیڈ والی سائی ٹائم گزرا تھا بھائی ادھر کالج میں بھی خیر تم لوگ جہانا ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں تم لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ